السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا پسند ہے اس میں محبت اتنی پسند ہے جن میاں بیوے میں محبت ہوتی ہے اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور جو ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں تو میرے نبی نے کیا اظہار محبت سکھایا اپنے بچوں سے اظہار کرو محبت کا اپنے بچوں سے اظہار کرو انہیں گلے لگاؤ انہیں بار بار گلے لگاؤ آپ کی لہریں اندر جائیں گی نصیحتیں تھوڑی کرو حسن حسین علیہ السلام کو میرے نبی کی چند نصیحتیں ہوں گی پوری زفیر حدیث میں آپ نے ان کو کبھی گلے لگایا کبھی کمر پہ جڑھایا کبھی گود میں بٹھایا کبھی کندوں پہ بٹھایا کبھی ہونٹ چومیں کبھی ان کے پاؤں چومیں کبھی ان کے رخصار چومیں کبھی ان کا ماتھا چومیں اس طرح اظہار محبت کیا کہ نبوت کی ساری صفات ان میں منتقل ہو گئیں تو ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں اور پیار تھوڑا کرتے ہیں پیار کا اظہار کرو اس کو عزت دو حضرت فاطمہ علیہ السلام جب میرے نبی کے گھر آتیں اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دروازہ کھلا اور سیدہ اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے کوئی اپنی بیوٹیوں کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو آپ تیزی سے آگے بڑھتے تھے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے یہاں بوسا دیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے تھے اور پہلے ان کو بیٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اور یہی حضرت فاطمہ کرتی تھے جب میرے نبی آپ کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتے تھے اور بھاگ کے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں آپ کے ہاتھ کا بوسا لیتی ہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کے چار پائے پہ بیٹھاتی ہیں اس کے بعد خود بیٹھتے ہیں والات کو بھی کہتا ہوں کہ ماں باپ کو عزت دو ماں باپ سے اظہار محبت کرو یہ پانی ہے پانی پانی نہیں دو گے ساری کھیتی خوشک ہو جائے گی بیوی سے اظہار محبت کرو بیوی خامن سے اظہار محبت کرے یہ محبت کا پانی ہے جس کو نہیں لگاؤ گے تو خوشک ہو جائے گی زندگی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لئے یا عائش ایک تو عائشہ نہیں کہا یا عائش محبت کا اظہار یا عائش کبھی یا حمیرہ یا حمیرہ کبھی یا عائش یا عائش انی لیحوون علی الموت ان اریت کی سو جتی فی الجنہ اے عائش اے عائش جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میرے لئے موتی آسان ہو گئی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے بعد کوئی چیز نظروں میں جچے گی ہمیں سکھانے کے لئے میرے لئے تو موتی آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے سبحان اللہ اتنا اظہار محبت یہ زندگی گیرہ شادیاں کی زندگی سکھانے کے لئے کہ زندگی کیسے گزار فتوہوں سے گھر نہیں چلتے کہیں تم مفتی بن کے کوئی نہیں فتوہ میں یہ لکھا ہوا ہے فتوہ میں یہ لکھا ہوا ہے گھر محبت سے چلتے ہیں عشق سے چلتے ہیں محبت کی زبان اور ہوتی ہے اب اس چیز کہتا ہے وَقَفَ الْحَوَا بِي حَيْسُ أَنْتِ فَلَيْسَ لِي مُتَأْخَّرُنْ عَنْهُ وَلَا مُتَقَدَّمُوا اَجْدُ الْمَلَامَتَ فِي هَوَاكِ لَذِيقَةً حُبًّا لِذِكْرِكِ فَلْيَلُمْنِ اللُوَّمُوا اَشْبَحْتَ اَعْدَائِي فَسِرْتُ اُحِبْهُمْ اِذْقَانَ حُبِّ مِنْكِ حُبِّ مِنْهُمُ وَأَحَنْتِ نِي وَأَحَنْتُ نَفْسِ سَاغْرَا مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكَ مِنْ مَنْ يُکْرَمُونَ بس شیر سنلو ترجمے کا وقت نہیں رہا ہے اظہارِ عشق ہے اظہارِ محبت ہے محبت دوست سے بھی کرو بھائی سے بھی کرو بہنوں سے بھی کرو اولاد سے بھی کرو ماباپ سے بھی کرو بیویوں سے بھی کرو بیویاں خامدوں سے کریں ماباپ اولاد سے کریں تو آپ کے کھروں میں خوشیاں رہیں اگر آپ خوش کے زندگی گزاریں گے ماباپ کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہے اظہار کونسا ضروری ہے نہیں ایسی بات نہیں اظہار ضروری ہے اظہار ضروری ہے اوہ ایک ہمارا ساتھی تفوت ہو گیا اللہ اس کی بغشت فرمائے یمن میں اس کی قبر بنی اللہ کے راستے میں تو مجھے بڑے فخر سے سنا رہا کہ میں نے بیوی سے بات کرنی چھوڑ دی تو انپڑ تھا تو آخر اس نے کہا کیا بات ہے تم نے بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے کہ پھر میں نے اس کو ٹکا کے دعوت دی کہ دین مٹ رہا ہے امت پر بات ہو رہی ہے تمہیں عشق کی سوجی ہے میں کہا میرے کو لتر ہندانا دمہ تیرے سیرچ مارنا ہے لتر سمجھتے ہو نا جوتا جوتا میں کہا میرے نبی سے زیادہ دین کے مٹنے کا کس کو غم ہوگا اور وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور حضرت عاشق کا بوسہ لے کے جا رہے ہیں روزے کے ساتھ نماز پڑھانے جا رہے ہیں روزے کی حالت میں ہیں حضرت عاشق نے حدیث بیان کی اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو کہ اپنا نام نے لیا کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ نماز کی حالت میں ازان ہو گئی ہے مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھانے اور اپنی ایک بیوی کا بوسہ لے کے آگے چلے جاتے تھے تو عروہ کہنے لگے خالہ تم ہی ہو گئی اور کوئی نہیں ہو گا تو حضرت عاشق ہنسنے لگی میرے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے پڑھو تمہیں راستہ ملے گا راستہ ملے گا سارے بچے نیت کرتے ہو نا ملے گا